بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہیم والا ہے ہم یونٹ سیون کر رہے ہیں سلطان احمد مسجد آج ہم اس کا فورس پارٹ کریں گے جس طرح ہم مسلمانوں کا جو سینٹر ہے وہ مسجد ہوتی ہے سب لوگ ایک ہی مسجد میں عبادت کرتے ہیں اسی طرح اللہ اللہ ہمیں بھی ایک امت بنائے علامہ اقبال نے کہا ہے ما نفت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات بھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک تو ہمیں چاہیے کہ ہم فرقہ بندی نہ کریں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں قرآن کا بھی یہی کہنا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ بازی نہ کرو ہمیں صرف اپنی آئیڈینٹی پہچان صرف مسلمان ہی رکھنی چاہیے آگے فرقوں میں نہیں پڑھنا چاہیے اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ نے جو کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے اسے سبق حاصل کریں غور و فکر کریں لیکن وہ تب ہی ممکن ہے جب ہم اسے سمجھ کر پڑھیں گے پیارے بچوں آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے کم از کم قرآن کی تین آیات ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہے ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں The interior of the masjid at the lower level is lined with more than 20,000 handmade ceramic tiles in more than 50 different tulip designs ceramic کہتے ہیں made of clay and permanently hardened tulip جو ہے اس کو پھول ہوتا ہے جس کو بھومے گلے لالا کہتے ہیں تو masjid کا اندرونی نیچے والا حصہ خاص سے بنی ہوئی 20,000 سے زائد tiles 50 سے زیادہ پتیوں کی طرح کے نمونہ اجاد پر مجتمل ہے At the gallery level the design becomes flamboyant with representation of flowers fruit and cypresses gallery کہتے ہیں a room or building for the display our sale of works of art یعنی کمرے کے لیول پہ flamboyant کہتے ہیں stylish بڑھ کیلہ بہت خوبصورت سجا ہوا اور cypress جو ہے وہ ایک لمبہ درخت ہوتا ہے جو کہ evergreen ہمیشہ سرسبز رہتا ہے gallery کی ستاقتہ کیے design لائن پھولوں پھولوں اور لمبے درختوں کو ظاہر کرتے ہوئے شولہ نمہ بند جاتے ہیں یعنی the upper level of the interior is adorned with blue paint adorned کہتے ہیں سجانہ make more beautiful اور attractive ایک چیز پہلے ہی خوبصورت ہو اس کو مزید خوبصورت کرنا سب سے اوپر والے اندرونی حصے کو نیلے روگن سے خوبصورت بنایا گیا ہے more than 200 stained glass windows with intricate designs allow natural light to brighten up its interior and chandeliers further illuminate it with their glow intricate ہوتا ہے very complicated پچیدہ یعنی بہت پچیدہ designing کی گئی ہے chandelier جو ہے large decorative hanging light کو کہتے ہیں اردو میں اس کو فانوس کہتے ہیں illuminate light up روشن کرنا اور glow چمک دمک جس طرح چیز وہ چمک دار ہوتی ہے تو 200 سے زائد خوبصورت نقش و نگار سے مزین شیشے کی کھڑکیاں اندرونی حصے کو قدرتی روشنی سے روشن کر دیتی ہیں اور اس کے ساتھ فانوس بھی وزید روشنی مہیا کرتے ہیں یعنی روشنی کے انتظام کے لیے کھڑکیاں اور فانوس ہیں دی ڈیکوریشن انکلوڈ آیات فرام دا مولی قرآن دی کہتے ہیں سجاوٹ کو تو جو مسجد ہے اس کے اندرونی حصے کو قرآنی آیات سے سجایا گیا یعنی کیلیگرافی بھی خطاتی کی گئی ہے دا فلورز آر کورڈ وید کارپٹس فلورز جو ہیں وہ فرش کو کہتے ہیں تو جو مسجد کے فرش ہیں ان کے اوپر کارپٹس یا غالیچے ہیں فرش پر کالین بچھائے گئے ہیں تو یہ آج ہم نے مسجد کی اندرونی خصوص کی اور اس کی سجاوٹ کے بارے میں پڑھا امیدہ آپ کو سبق اچھا لگاؤگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں